پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ایبٹ آباد میں وہاں سے لائیو آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہزارہ میں جو گزشتہ چودہ روز سے حالات جاری ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے ہمارے ساتھ ہزارہ کے سیاسی رہنما بھی موجود ہوں گے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چودری پرویز الائی سے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف یوسف زائی اور جنید قاسم عارف ہم آپ سے پوچھا چاہ رہے تھے کہ آج جو ایبٹ آباد اور جو ہزارہ کے حالات ہیں وہ کیا رہے جاویس صاحب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ برکی کمکوں سے چمکتا دمکتا شہر پچھلے تقریبا چودہ دن اس مظاہروں کو ہو گئے اور تین دن ان پر تشدد مظاہروں کو ہو گئے ہیں جس نے اس پوری شہر کو اپنی لپیڈ میں لیا ہوا تھا آج ہم نے دیکھا کہ تقریبا ترٹی پرسنٹ ان مظاہروں کی شدت میں کمی ضرور آئی تھی سڑکے ابھی تک بند ہیں اور ابھی جو ہماری بات ہو رہی تھی بابا حیدر زمار ان کے ساتھیوں سے دونے کا وہ سڑکے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شہر میں غزائی اجناس کی قلت پیدا ہو گئی ہے میڈیسنز کی قلت پیدا ہو گئی ہے ہاؤسپیٹل میں جو دوائیاں ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ تمام وہ کہہ رہے تھے کہ اب اس وقت شہر میں ان اجناس کی یا میڈیسنز کی قلت پیدا ہو رہی ہے یہ مسائل زیادہ جنم لینے لگے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل ایک بات ہے کہ تھوڑی سے سٹریٹیجی کا فقدان ہے اگر کل بابا حیدر زمان نے باقاعدہ پرسکارنورس میں اعلان کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے عوام کو کہا تھا کہ آپ لوگ ہر تال کو ختم کر دے دکانیں کھول دے شہرائیں کھول دے تاکہ سامانے رسط کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے لیکن اب لوگ بپری ہوئے عوام ہیں وہ ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں جس طرح پولیس نے یہاں پر تشدد کیا گولیاں چلائیں اور لاتھی چارج کیا تو اس کے خلاف اب موب کھڑا ہوا ہے جب موب کھڑا ہوتا ہے تو وہ لیڈروں کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے شکل میں جو لوگ موجود ہیں ہر ایک مندہ اپنی ٹولی کا سربراہ بنا ہوا ہے اپنے لیڈر بنا ہوا ہے اور وہ ابھی تک سڑکوں پر موجود ہیں یعنی اسی وجہ سے بابا اہدر زمان نے ہمارے اس پروگرام میں آنا ہے لیکن وہ نیچے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ منڈیا میں جو اس وقت موب ہے وہ اس میں پھسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی ضرورت جو ہی ابھی ایک جنازہ ہے جو کہ پرسوں کی فائرنگ میں ایک نوجوان کو گولی لگی تھی اس کا ساتھ بجی جنازہ تھا جس میں بابا جن جانا تھا اور پھر انہوں نے وہ تمام سڑکیں کھولنی تھی لیکن بابا اگر آج صبح سے اس کو پلان آب ورک آؤٹ کر لیتے اور اپنے ساتھیوں کو ان سڑکوں پر بجوا کے عوام سے مطالبہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ سڑکیں کھول دیں تو ہو سکتا ہے کہ صبح سے اب تک یہ سڑکیں شہرائیں کھل چکے ہوتی لیکن چونکہ ان کے ہاں بھی باقاعدہ سٹریٹیجی کا فقدان ہے وقتاں فوقتاں ان کے فیصلے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی تک اپٹوات کے اور اس خوبصورت وادی کے شہریں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ شام تک یہاں سے دعاں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو بہت افسوسناک مناظر ہم نے پچھلے تین دنوں میں دیکھے جنیت قاسم صاحب آپ کو بھی اپنی گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہزارہ کو صوبہ بناو یہ جو اب تحریک چلی ہے یہ عوامی تحریک ہے یا سیاسی تحریک ہے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی صوبہ ہزارہ کی جو تحریک ہے انفورچنٹلی اس میں سارے بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے نام آنا شروع ہو گئے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں میں ایک ہزارے وال ہوں اور بالکل ایک کومن سٹیزن ہوں یہ صریحاں صرف ہزارہ کے عوام کی یہ ایک تحریک ہے کیونکہ ہزارہ کے عوام کے جذبات کو مجروح کیا گیا پہلے تو پچاس سال جو ہے وہ پشاور کی اسٹیبلشمنٹ نے ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہمیں سرویسز کے اندر کوئی کوٹا نہیں ملا پشاور کی آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں بڑے لیول پہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اٹکس کے اس پار سے آتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بجٹ میں ہمیشہ ہزارہ کو اگنور کیا گیا ہے ہزارہ کے پانچ چھ ڈسٹرکٹ سے اور یہاں کے لوگوں کو بالکل تباہ حال کر کے رکھا ہوئے اچھا جنیس صاحب آپ سے میں بات کرتا ہوں لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر صوبہ سرحد کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے بہت بہت شکریہ میاں صاحب حکومت کی طرف سے تو اعلان ہو گیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے جو واقعات ہوئے ہیں ہزارہ کے اندر اس کی تحقیقات کے لیے آپ فرمائیے گا کہ اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے حل تو اسی طرح کیا جائے گا کہ مذاکرات ہوں گے ان سے مل بیٹھ کے ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیا جائے گا وہ بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں یہ تو جمہوری طریقے کار سے سب کچھ ممکن بھی ہے اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کا جمہوری حق ہے ابھی میاں صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ان حالات پر آپ کے رابطے حالات ہیں چونکہ گزشتہ روز بشیر بلور صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کوشش کرنے ہیں کہ حیدر زمان سے بھی ان کا رابطہ ہو تمام سیاسی قیادت سے رابطہ ہو کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے ابتباد میں امن قائم کرنا ہے پورے صوبے کے اندر امن قائم کرنا ہے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں ہمارے رابطے ہیں انتظامی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور وہاں پہ جو بھی قائدین ہمیں مؤثر آئے ہیں ہم نے رابطے بھی کیے ہیں اور ساتھ میں وہاں پہ ایکشن کمیٹی جو ہے باوہ حیدر زمان سے وہاں پہ ہمارے ایسی ایس ہوم وہ کل ہی گئے تھے اور ان کے کچھ ڈیمانڈ بھی تھے وہ ڈیمانڈ بھی پورے کر دے جو ان کے رہائی کے جو بندے گرفتار سے رہائی کا مطالبہ تھا وہ بھی رہا کر دئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتظامیہ میں چینج کیا جو بندوں کو تبدیل کیا جائے تو ان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے کمپنسیشن کی بھی ہم نے وہاں پہ اب تین لاکھ جو مرے ہیں تو تین لاکھ پرہٹ دیا جائیں گے اور ساتھ میں کیونکہ ان کے گربار بھی ہیں لواحی کین بھی ہیں ان کو بھی کافی ادا سے اور تکریف ہوئی ہوگی اور ساتھ میں جو زخمی ہیں ان کو ایک لاکھ دیے گئے ہیں لہا ایک بات میں یہ بتاتا چاہوں کہ ہزارہ کے لوگ ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں ہماری عوامی نشنل پارٹی کی یہاں پہ جب اکثریت تھی اور وزیراعلا کی کے لیے فیصلہ کرنا تھا تو ہم نے ایک دفعہ ہزارہ ہی کے پیر صابر شاہ کو وزیراعلا بنایا اور دوسری دفعہ ماتاب عباسی کو وزیراعلا بنایا ہم نے کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اپنے طور پہ ہم سے جو بھی ہو سکا ہم نے سارے صوبے کی نہیں سارے ملک کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہ کسی میں ہم نے کی ہے ہم نظریاتی لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نام بتلا ہے تو وہ انگریزوں کا دیا ہوا نام تھا ہزارہ انڈیوی ایس پی میں بھی ہزارہ تھا اور خیبر پخصنخواہ میں بھی ہزارہ ہے نہ ہزارے کو کسی نے چڑھا ہے نہ اس کی حیثیت کو کسی نے کم کیا ہوا ہے یہ آونا یہ صوبہ نیا بنا ہے یہ نیا صوبہ نہیں ہے یہ تو پرانا نام انگریزوں کا دیا ہوا وہ چینج کیا ہوا ہے اگر یہ اپنے طور پر صوبے کی نئے صوبے کی بات کرتے ہیں ہم نے نئے صوبہ نہیں بنایا لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کے اپنا جمہوری حق ہے اگر نام سے اختلاف رکھتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے جمہوری طریقے سے اگر یہ سب کچھ کرنا چاہے تو یہ اس کی حق کو تو کوئی چین نہیں سکتا بہت بہت شکریہ میاں افتخار حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جمہوری حق ہے صوبے کا مطالبہ کرنا جمہوری حق ہے اور پر امن طریقے سے ضرور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن قائم کرنے کے لیے ان کے جو ہزارہ کے سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطیں ہیں وقت وہاں چاہتا ہے ایک بریکہ اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی